اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا خلا کے بعد اس عورت کے اوپر عدت ہوگی یا بغیر عدت کے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے اس بارے میں میری رہنمائی کی جائے گا جزا پر نوکہ رنگ کر سیر زمان احمد سلفی بھائی کا سوال ہے کہ کیا جو عورت خلا لیتی ہے کیا اس کی بھی عدت ہوتی ہے جیہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا لینے والی یا جس عورت کو طلاق ہوئی ہے یا جس کا شہر فوت ہوئے متوفان آزاوجوہ یہ تینوں قسم کی عورتوں کے لیے عدت مقرر کی ہے اور قرآن مجید میں ان کا بیان ہے استثناء صرف اسی عورت کو حاصل ہے کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی یا جس عورت اور شہر کے درمیان تعلقات قائم نہیں ہوئے ان کی نکاح کے بعد فوراں طلاق ہو گئی ہے تو ایسی عورت کی عدت نہیں ہے اس کے سوال سب ہی عورتوں کی عدت ہے چاہے کسی کا شہر فوت ہو چاہے کسی کو طلاق ملے یا چاہے کوئی خود کوڑ سے رجوع کر کے طلاق لے تو جو عورت خلا والی ہے یعنی جس نے خلا لیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت ایک حیض یعنی ایک ماہ مقرر کی ہے سنن نبی داود میں آیا بائی سون اتیس نمبر سنن تریمزی میں آیا گیارہ سو پچاسی نمبر حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی جس کا نام تھا ربی بنت معوض بن افرال انساریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خلا لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ وہ ایک حیض عدت گزارے یعنی ایک ماہ وہ عدت گزارے وہ عدت گزارنے کے بعد پھر آزاد ہے چاہے تو وہ دوسری جگہ پر شادی کر لے چاہے تو وہ گھر میں ہی ٹکی رہے یا جو بھی آزاد عورتوں کے احکام اور مسائلیں وہ سب کے سب اس کے اوپر لاگو ہوں گے پھر وہ آزاد ہے جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے